اب آپ کو بتائے بینک فراد کیس بینک بلازی محمد عاشق کو بارہ لاکھ تیرانوے ہزار چار سو اکانوے روپے جرمانے اور دو سال قید کی سزا سنا دی گئی مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ محمد سکلین جاوید سے جی سکلین بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جی اس وقت ہم موجود ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں بینکنگ جرائم عدالت کے جیج منیر احمد جویہ نے بارہ لاکھ ترانوے ہزار چار سو اکیس روپے کے بینک فراد کیس میں ملوث ملزم محمد عاشق کو مجموعی طور پر دو سال قید اور بارہ لاکھ ترانوے ہزار چار سو اکیس روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے جبکہ دو ملزمان وقار اور چہزاد کو جرم نہ ثابت ہونے پر بری کر دیا ہے ملزم محمد عاشق برا کے خلاف دو ہزار میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا جس میں سانگلہ ہل حبیب بینک میں انہوں نے فراڈ کرتے ہوئے مختلف لوگوں سے چیک اور رکوم تو وصول کی لیکن ان کے اکاؤنٹس میں یہ رکم جمع نہیں کروائی گئی تھی جس پر ان کے خلاف دو مختلف مقدمات درج کیے گئے تھے جن میں ایک مقدمے میں دو لاکھ ستترہ ہزار روپے اور دوسرے مقدمے میں دس لاکھ سولہ ہزار چار سو اکیس روپے کا فراڈ کیا گیا تھا عدالت نے آج مقلہ کے دلائل سننے کے بعد ان ملزمان کو قید و جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں ان میں ایف آئی اے کے اسسسٹنٹ ریکٹر مزر چودری کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ملزم نے دو ہزار میں سانگلہ ہل میں یہ فراڈ کیا تھا جس پر اس کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا آج عدالت نے اس کو دو مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر بارہ لاکھ ترانویں ہزار چار سو اکیس روپے جرمانہ اور دو سال قید کی سزا سنائی ہے ایک کیس میں ملزم پر دس لاکھ سولہ ہزار چار سو اکیس روپے اور دوسرے کیس میں دو لاکھ ستترہ ہزار روپے کی رقم خرد برد کرنے کا الزام تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ سکلین جاوید آپ کا